اسلام علیکم میں ہوں سائمہ عساق پاکستانی زبانوں کے عدب کے سلسلے میں معروف سرائی کی عدیب پروفیسر حبیب موہانا کا سرائی کی افثانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا ترجمہ کیا ہے انعیت عادل نے افثانے کا عنوان ہے دو آنے بگا ابھی پہلی جماعت میں تھا وہ گرم مفلر میں لپٹا اپنے دوست زلفی کے ساتھ اسکول جا رہا تھا دونوں نے دیسی گھی میں چپڑی روٹی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جسے وہ وقتاں فوقتاں دانتوں سے کٹ کٹ کر کھاتے چلے جا رہے تھے راستے میں انہیں حیدرا مل گیا اوے خیال سے بھوری کتیاں نے بچے دیئے ہوئے ہیں حیدر نے دونوں کو جیسے خوشخبری سنائی کہاں زلفی نے جھٹ سے طوال کیا شادو والے خالی گھر میں پورے پانچ پلے دیئے ہیں بہت پیارے ہیں سارے کے سارے ان کی سرخ سرخ تھوٹنیاں تو بہت ہی پیاری ہیں حیدر نے ایک ہی سانس میں تفصیل بتا ڈالی ہمیں دکھاؤ گے بگے نے لجاتی آواز میں درخواست کی ضرور دکھاؤں گا لیکن اگر تم مجھے یہ گھی والی روٹی دے دو تو حیدر نے گویا کتیا کے پلوں کے درشن کی فیز بتا ڈالی حیدر گھی لگی روٹی کے مزے لیتا اچھلتا کودتا ہوا انہیں ساتھ لیے شادو کے گھر لے آیا یہ ایک حویلی عرصے سے ویران و بیانوانی کی تصویر بنی ہوئی تھی لکڑی کا دروازہ ٹوٹ پھوٹ کے مراحل سے گزر کر ناپیدگی کے منزل پا چکا تھا شکست خوردہ جنوبی دیوار کے علاوہ باقی اطراف کی دیواریں بھی وقت کے ہاتھوں شکست کھا کر سیدہ ریز ہو چکی تھی ایک اکلوتا کمرہ جو ابھی تک دیکھا جا سکتا تھا اس کی دیواریں بھی اپنے کندوں پر پڑے چھت کی بوجھ سے چھٹکارا پانے کو بیتاب نظر آ رہی تھی نسبتاً بہتر حالت میں موجود ایک دیوار کے سائے میں کتیا اپنے نو مولود پلوں کو سینے سے لگائے راکھ ملی خاک میں آنکھیں مدے لیٹی ہوئی تھی لڑکوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کتیا نے غرانہ شروع کر دیا حیدر نے دور سے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے جانے بچھالا نہ بھوری نہ کوئی غیر نہیں ہے ہم حیدر نے پلوں کی حفاظت کے خاطر غراتی کتیا کو پچکارا اس دن وہ تینوں سکول نہیں گئے وہ سارا دن ان ننے منے پلوں سے کھیلتے رہے کبھی وہ ان کی اتھ کھلی آنکھوں کو دیکھتے کبھی ان کی لال لال توتنیوں کا جائزہ لیتے اور کبھی ان کے سرخ ننے ننے پنجوں کو سہلاتے اسی دوران وہ ان تمام پلوں کے مختلف نام بھی تجویز کرتے لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ بھول جاتے کہ کس پلے کے کون سے نام پر وہ تینوں متفق ہوئے تھے بچے سکول آتے جاتے شادوں کے اجڑے گھر میں بستے کتیا کے اس خاندان کو ضرور دیکھتے بچوں نے کورے کے دھیر سے کپڑوں کی پرانی کترہ نے گھٹی کی قریبی باغ سے خضور کی شاخیں اور خوشیں گھٹے کیے اور ان پلوں کے لیے ایک جھوپڑی سی بنا لی اس جھوپڑی کے چاروں طرف لٹکی رنگ برنگی کترہ نے دور سے دیکھی جا سکتی تھی سب دوستوں نے ایک ایک پلے کے ذمہ داری سنبھال لی بگے نے بھی ایک اپنے نام کر لیا اگلے دن ایک پلے کو لے کر زلفہ اور بگہ علچ پڑے وہ دونوں ہی اس ایک پلے کے دعوے دار تھے آخر حیدر نے بیٹ بچاؤ کروایا اور صلاح دی کہ وہ دونوں اپنے اپنے پلے کے گلے میں کوئی پتہ یا پھر کوئی مخصوص نشانی ڈال دیں تاکہ پھر سے کوئی جھگڑا نہ ہو زلفہ نے اپنے دادا کی پرانی چپل سے چمڑے کا ایک لمبا سا ٹکڑا لیا اور اپنے پلے کے گلے میں ڈال دیا جبکہ بگہ اپنے گھر سے ایک زنانہ کپڑے کی لمبی سی کترن لے آیا اور اس نے بھی اپنے لے پالک پلے کے گلے میں یہ نشانی ڈال دی بگہ جب اپنے گھر پہنچا تو اس کا باپ راولپنڈی سے واپس آ چکا تھا اس نے بیٹے کو آگے بڑھ کر گلے سے لگایا اور اسے چلے بیوں کا لفافت ہما دیا بگہ کا باپ راولپنڈی میں لاری اڈے پر سامان وغیرہ لادنے کی مزدوری کرتا تھا وہ اس وقت بلکل نئے سفید کپڑوں میں ملبوس تھا گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے اس کے باپ نے اتر کچھ اس طرح سے لگا رکھا تھا کہ پاس بیٹے کا دماغ چکرانے رکھتا تھا بابا تم نے ہاتھوں پر مہندی کیوں لگا رکھی ہے مہندی لگانے سے ہاتھ خوبصورت لگتے ہیں بیٹا بابا امہ کے ہاتھ تو نرم نرم سے ہیں تمہارے اتنے سخت کیوں ہیں بیٹا مردوں کے ہاتھ ہمیشہ سخت جبکہ عورتوں کے نرم و نازک ہی ہوا کرتے ہیں میں بھی تو مرد ہوں پھر میرے ہاتھ اتنے نرم کیوں ہیں ابھی تم ننے منے مرد ہو جب تم بڑے مرد بن جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ بھی سخت ہو جائیں گے اثر کے آس پاس بگے کا باپ بیٹے کو ساتھ لے ظلفے کی باپ کی دکان پر جا پہنچا دکان میں چائے کی رنگ برنگی پڑیاں جا بجا لٹک رہی تھی ترازو ایک لمبی زنجیر کے ذریعے چھت سے ٹنگا کھڑا تھا دکان کے ایک کونے میں جوار اور گندوں کی چھٹی چھٹی بوریاں کھلی پڑی تھی بگے کے باپ نے ظلفے کے باپ سے مہانہ حساب کتاب کا بستہ مانگا وہ اپنا تمام سودہ سلف اسی سے لیتے تھے بگے کے باپ نے اب تک کا تمام حساب چکتا کیا تم میرے بیٹے سے کھٹی لڑو گے ظلفے کے باپ نے بگے کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا ہاں لڑوں گا بگے نے سینہ تان کا جواب دیا میرا بیٹا روزانہ دیسی گھی سے جان مناتا ہے ایسا پٹھے گا نا کہ تمہاری زبان باہر آ جائے گی میں بھی گرمہ گرم گڑ کا شیرہ پیتا ہوں میں نے بھی تمہارے بیٹے کو زمین پر نہ رگے دا تو نام بدل دینا بگا اور ظلفہ کشتی پر شروع ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو خوب رکڑا لگایا دونوں کے باپ انہیں کشتی کرتا دیکھنے لگے کچھ ہی لمحوں بعد یہ کشتی اچھی خاصی لڑائی میں بدل گئی کیا تھپڑ کیا گھونسے اور کیا لاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کے چہروں پر ناخنوں کے نشان صاف دکھائی دینے لگے ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے دونوں لڑکوں کے چہرے سرخ انگارہ ہو گئے آخر کار دونوں نے رونا شروع کر دیا بگی کا باپ کوئی دنوں بعد واپسی پر پردیس کا رہی ہوا اس کا باپ پورے ڈیر سال تک واپس نہ لوٹا اس کی گھر والوں کو چٹھی پتر تو در کنار خرچہ تک بھیجنا بن کر دیا تھا بستی کے لوگ اس سے عجیب و غریب افثانے منصوب کرنا شروع ہو گئے تھے کچھ کا خیال تھا کہ اس نے شہر میں دوسری شادی رچالی ہے کوئی اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے کھڑا خیال کر رہا تھا کسی نے تو اس کی بیوی کے کردار کو ہی مشکوک قرار دیتے ہوئے اس کے فرار کی وجہ فراہم کر دی بگی کی بڑی بہن کا رشتہ اس کے سسرالیوں نے یہ کہہ کر توڑ دیا کہ جو ماں واپ ایک دوسرے کو نہیں سنبھال سکے انہوں نے بھلا اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کی ہوگی بگی کا بڑا بھائی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گدھے پر لات کر بستی لے جا کر بیچتا تھا جبکہ اس کی ماں صغرہ پردہ داری کے باوجود بستی کے چودریوں کے گھر ملازمت کرنے لگی بس اسی پر ان کے گھر کا گزارہ چل رہا تھا صبح اسکول جاتے وقت تمام بچے فرازو شیخ کی دکان سے کچھ نہ کچھ لے کر اسکول جاتے لیکن بگی کی جیب ہمیشہ خالی ہوتی زلفہ اور حیدرا اسے کبھی کبھی اپنے مٹھائی شیرینی میں سے کچھ چکھا دیتے لیکن اکثر وہ اسے گالم گلوج کے ساتھ دھتکار بھی دیتے لالچی کنجوس اپنی شیرینی کیوں نہیں لاتے گھر سے اپنے پیسے لائے کرو نا بچے بڑا ظلم نہیں کیا کرتے لیکن ان کی ہمدردیاں بھی محدود ہی ہوا کرتی ہیں چھوٹے بچے آئیڈلسٹ بلکل بھی نہیں ہوتے وہ اپنے زندگی کے سیپ میں بند ہوتے ہیں یہ بچے بھی ان پلوں کی طرح ہوتے ہیں جو کھاتے وقت تو ایک دوسرے کی طرف گھراتے ہیں لیکن کھانا کھا چکنے کے بعد ایک دوسرے کی گردنوں پر ٹانگیں بسار کر سو جاتے ہیں اور پھر جاگنے کے بعد تمام گھرہتوں کو بھلا کر آپس میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے گھرہ عرص پر انصاف برابری اور بہامنی امن و امان کی روایت نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس زمن میں بچوں کو کردار نہیں مل پاتا وگر نہ صورتحال یہ اکثر مختلف ہوتی سخرا ہر جمعے کے روز بچوں کو ساتھ لیے اپنے میکے میں دن گزارتی تھی جانے سے پہلے وہ بگے کو زور زبردستی سے نہلاتی اس کی میل سے اٹی اور کٹی پٹی اڑیوں کو ٹھیک رے کی مدد سے رگڑ کر ساف کرتی تو بگے کی چیخیں کئی کئی گھروں تک سنی جا سکتی تھی پھر وہ اسی سجی کے ابلدے پانی سے دھوئے کپڑے ایک بڑے چاہو سے پہنا تھی ایک دن بگے نے صندوق میں اپنے باپ کی نئی نکور پی لے رنگ کی ایک چادر دیکھ لی تو ماں سے بولا اممہ مجھے اس چادر کی پگڑی پہنا دے ماں اسے منع کرتی رہ گئی مگر وہ اپنے زد پر آڑا رہا اممہ مجھے بابا کی چادر کی پگڑی پہننی ہے جب ماں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا اور زمین پر لوٹنے لگا بیگی ارے اوہ بیگی اس کل موئے کو پگڑی پہنا دے کمبخت مارا ماں نے بیٹی کو عباد لگا کر بگے کی زد پوری کی بہن نے بھی رکھائی کے ساتھ بھائی کو پگڑی پہنا دی نانی کی گھر کے راستے میں وہ چلتے چلتے بار بار رک جاتا اور سائے میں اپنی پگڑی کو دیکھنے لگ جاتا سر پر لپٹی پگڑی اسے اپنے بڑے ہونے کا احساس دلا رہی تھی نانی کی گھر پوجھ کر بگہ بکریوں اور بھیڑ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن ہو گیا اس کی بہن بیگی اور اس کی مامو کی بیٹی شینی ایک دوسرے سے سلائی کڑھائی کی باتیں کرنے لگیں بگے کی نانی اور اس کی ماں ایک چرپائی پر ایک دوسرے سے لگیں خسر پسر میں مصروف تھی وہ بگے کے باپ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی وہ دونوں یہ باتیں کرتے ہوئے کئی بار رو بھی دیتی کئی ایک بار تو بگے کی نانی آسمان کے طرف مو کر کے بگے کے باپ کے لیے سور دور سے بدعائیں کرنے لگتی یہ دیکھ کر بگے کو سمجھ نہ پڑتی کہ اس کی نانی اس کے باپ کو اس طرح بدعائیں کیوں دے رہی ہے نانی تم میرے باپ کو گالیاں کیوں دیتی ہو گالیاں نہ دوں تو اس کے لیے دعائیں کروں اس نے کام ہی ایسا کیا ہے تم کیوں اتنا پردان بننے لگتے ہو اور تم نے یہ باپ کی پگڑی کس خوشی میں لپیٹ رکھی ہے دور پھیکو اس منوں اس پگڑی کو اور نہ تم پر بھی باپ کا سایہ پڑ جائے گا نانی نے ہاتھ بڑھا کر بگے کے سر سے پگڑی نوچ کر دور پھیک دی نانی نے بگے کی ماں کو ایک بگری دی جس نے حالی میں بچہ جانا تھا نانی بگری کا بچہ میرا ہے نا بگے نے میمنے کو جب پھر ڈالتے ہوئے کہا ہاں یہ بچہ تیرا اور بگری تیری ماں کی نانی نے مسکر آ کر جواب دیا بگا اب اپنا زیادہ تر وقت اپنے میمنے کے ساتھ گزارتا تھا وہ اپنی خالہ کے گھر سے کچھے گننے کے ناڑ لے آتا جنہیں چھیل چھیل کر گنڈریہ تو خود چوس لیتا لیکن چھل کے اور چوسی ہوئی گنڈریوں کا پھوگ میمنے کو کھلا دیتا سغرا جب کبھی بھی ماں بہن یا بھائی کے گھر جاتی تو اپنی بیٹی بیگی کو ہی ساتھ لے جاتی لیکن ایک روز وہ بیگی کو گھر پر چھوڑ کر بگے کے ہمراہ اپنے بھائی کی گھر چلی گئی چھوٹے ماموں کے سین میں سرسو کی دھیریاں خوش کھونے کے لیے پھیلی ہوئی تھی بگا انہیں تل سمجھ بیٹھا اور چند پھلیاں اٹھا کر ان کے دانے چبانے لگ گیا اس کے ننے ننے مگر مضبوط داتوں نے لم ہوئی میں ان پھلیوں کو کڑوے تیل میں بدل ڈالا اس کے موں میں جیسے انگارے بھر گئے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے آبشار پھوٹنے لگی وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس جا پہنچا اس کی ماں اندر کمرے میں اپنے بھائی کے قدموں پر دوپٹا ڈالے زارو قطار رو رہی تھی بھائیہ تم میری بیگی کو مجھ سے سنبھال لو اسے اپنی شفقت کا سایہ دے دو بگے پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی بات کو ادھورہ چھوڑ کر اس کی طرف لکھی کمبخت کیا کھا لیا سرسو تو نہیں چبھا لیا اس نے بگے کی کمر پر ایک زوردار ہاتھ دے مارا بہت لالچی ہو سرسو تک کو نگل گئے پھر اس تو بس تمہاری نس نس میں بھری ہے سکران دوپٹے کے پلو کو اپنی انگلیوں پر لپیٹ کر بگی کے موسے سرسو کی ادھ کھائی پھلیاں ساف کرنے لگی ممانی نے فوراں گڑ کی ایک ڈلی بگے کے موں میں ڈال دی وہ گڑ چباتا ہوا کمرے کی ایک جانی پڑے گندم کے دھیر سے کھلنے لگ گیا وہ دھیر پر پڑے برطن سے گندم کو بھرتا اور پھر اسے واپس انڈیل دیتا ہمارا نیلی چھتری والے کے سوا کوئی نہیں آپ بیگی کو اپنی چھاؤں میں لے لیں میں یقین دلاتی ہوں وہ آپ کی بیٹی ہی نہیں آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کرے گی بگہ حیران تھا کہ بیگی کو آخر کیا ہو گیا ہے جو اس کی ماں بار بار اس کا ذکر کر رہی ہے میری بہن بیگی میری بھی بیٹی ہے لیکن روشنا جو نہ مانے تو بھلا میں کیا کر سکتا ہوں سخرا روتی روتی اپنے گھر چل دی بگہ سارے راستے اسی وسوسے کا شکار رہا کہ کہیں اس کی بہن مر تو نہیں گئی گر پہنچتے ہی وہ بھاگتا ہوا اپنی بہن کے پاس پہنچا وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی بان بن رہی تھی اس نے اپنی بہن کو سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھتے ہوئے گویا اس کے زندہ ہونے کی تسلی کی وہ نہایت خوش ہوا اور اپنی اس خوشی کا اظہار اس نے منڈیر پر بیٹھی ہوئی ایک چڑیا کو غلیل کا نشانہ بناتے ہوئے کر ڈالا اممہ میری شلوار میں اظہار بن ڈال دے بگے نے ماں کو کہا بیٹا ابھی تمہاری عمر اظہار بن کی نہیں ہوئی پھر ہیدرا اور ذلفہ اظہار بن کیوں ڈالتے ہیں وہ تو تم سے بڑے ہیں نا تو میں کیا بڑا نہیں ہوں وہ اگدم سے پنجو کے بل کھڑا ہو گیا اور انگڑائی کے انداز میں اپنے بازو پھیلا دیئے اظہار بن تم سے نہیں سنبھالا جا سکے گا اور اُلت جائے گا پکی گرا لگ گئی نا تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاؤ گے نہیں لگتی پکی گرا تم بس مجھے اظہار بن ڈال دو نہیں تو پھر میں سکول بھی نہیں جاؤں گا اچھا اچھا ڈال دوں گی اظہار بن بھی پھندنوں والا ہو میرا اب بگہ شلوار میں پھندنوں والا اظہار بن ڈالنے لگ گیا تھا ذلفے اور ہیدرے کو جلانے کے لیے وہ ہرے رنگ کا ایک پھندنہ قمیس کے گھیرے سے کچھ نیچے لٹکائے رکھتا بھاگتے دوڑتے جا بازار بن کے دونوں پھندنے اس کے گھٹنوں سے ٹکراتے تو اسے دلی راہت سی محسوس ہونے لگتی بگہ گھی میں چپڑی روٹی کھاتے ہوئے اسکول کی جانب روانہ تھا کتیا نے بچے دیئے ہوئے ہیں ایدرے نے اسے پیچھے سے آواز دی کہاں پر بگگے نے فوراں پوچھا شادو والے گھر میں کتنے بچے دیئے ہیں چھے تمہارے پاس گھی والی روٹی ہے ہاں ہے روٹی مجھے دے دو تو میں تمہیں پلے دکھاتا ہوں اس دن وہ دونوں اسکول نہ گئے اور سارا دن پلوں سے کھیلتے رہے زہر ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا سوگرہ چار پائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی اممہ دو آنے دے بگگہ کولو کے کسی بیل کی طرح ماں کے اردگرد گھومنے لگا نہیں ہے پیسے میرے پاس چار پائی کے پائی کے ساتھ بنا میمنا سبزی کے چھلکوں کی جانب زور لگا رہا تھا جبکہ مرگیوں نے چار پائی کے نیچے پڑے ان چھلکوں کو چوچو پر رکھا ہوا تھا جلدی کر مجھے دعا دو پچھلے چار دنوں سے تم نے مجھے ایک دھیلا بھی نہیں دیا بیڑا خرق ہو زلیل کر کے رکھ دیا ہے مجھے سوگرہ نے مرگیوں کو ہاتھ میں پکڑی چھوڑی کے اشارے سے بگانے کی کوشش کی اچھا پھر میں فرادی شیخ کے دکان سے ادھار پر چیز لے لوں میمنا نے گلے میں پڑی رسی پر کچھ ایسا زور لگایا کہ وہ تڑک کی آواز سے ٹوٹ گئی اور میمنا کودتا ہوا چار پائی پر پڑی سبزی کے سر پر جا ٹہرا او بیگی خدا تمہارا بیڑا غرط کرے کہاں موت آئی ہوئی ہے ادھر وہ تمہارا باپ رسی تڑوا کر کیا گل کھلا رہا ہے کل موہا بیگی نے دوڑ کر میمنا کو پکڑا اور اسے کھینچ کر چار پائی سے دور لے گئی بگی نے گلے میں لٹکی غلیل نکالی اور منڈیر پر بیٹھی چڑیا کا نشانہ لنے لگا مٹی کا ڈھیلہ ٹن کے پر نالے پر جا کر لگا تو زور کی آواز سن کر چڑیا اور گئی اوہ اممہ پیسے دینا بہت زور کی بھوک لگی ہے چیز کا آنی ہے تم تو ہو ہی صدا کے بھوکے تمہارا پیٹ اب خدا ہی بھرے تو بھرے آج دے دو پھر نہیں مانگوں گا تو ننے خرگوش اپنی تھوٹنیوں پر جمی موچوں کو ہلا ہلا کر سبزی کے چھلکوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے ارے اوہ بیگی ریشمی کو دودھ لینے بھیجا ریشمی نہیں ہے گھر پر کدھر دفان ہو گئی ہے اچھا برطن دے بگے کو جاؤ بگا جا کے خالہ کے ہاتھے دودھ لیا پہلے تو دو آنے دے مجھے کہاں سے نکالوں دو آنے میرے پاس پیسے چھاپنے کی مشین لگی ہے کیا تمہارا وہ لانتی باب بھیجتا ہے مجھے پیسے جو میں تمہیں دوں بیگی تم چولے میں ابلے ڈالو اور تم بگے جلدی ڈاؤ خالہ کے ہاں سے دودھ لے آؤ نہیں تو ایسے لگاؤں گی نا یاد رکھو گے جان کے دشمن کہیں کہ ایک خرگوش حمد کر کے سبزی کے چھلکوں کے جانب لپکا کمبخت پہلے اپنے پیٹ کا دو زب بھریں یا تمہارا تمہیں تو بھوگ سے ڈیلے باہر آ رہے ہیں لو مرو پہلے تم کھالو سغرا نے چند چھلکے اٹھائے اور خرگوشوں کی طرف اچھال دیے بگا جو کافی دیر سے خرگوشوں پر غلیل تانے بیٹھا تھا ایک دم سے ڈھیلا چھوڑ دیا شٹک کی آواز آئی لیکن اس کا نشانہ خطا رہا سخت مٹی کا ڈھیلا پہلے دیوار کے ساتھ لگے ایک جستی تھال پر لگا اور پھر ٹڑانگ کی آواز کے ساتھ مڑ کر سغرا کی گھٹنے پر جا لگا وہ وہیں اپنا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئی او بگا خدا تمہیں غارت کرے تمہیں موت آئے تمہاری قبر میں کیڑے پڑھیں اندھے ہو گئے ہو کیا ہائے او میرا گھٹنا توڑ زالا اس نامراد نے سہن کے اوپر سے کوئوں کا غول چیخت پر چلا گیا کوئوں کی بارات جا رہی ہے بگا یہ کہہ کر جھومنے لگ گیا تمہارے باپ کی بارات ہے جا اور اپنی باپ کی شادی رچا دفع ہو جا دودھ لے کیا دیر ہو گئی تو دودھ ملنا بھی نہیں بیگی اسے دودھ کا برطن لاکے دے ہو بیگی کون سے بل میں جا چھپی ہو سغرا نے زور سے ہاک لکائی اممہ دودھ کا برطن ہی لا رہی ہوں بورچی خانے سے بیگی کی آواز سپری اممہ دعا نے دے دے نا رستے میں فرادو شیخ کی دکانتے چیز لوں گا بھاڑ میں جاؤ نہیں ہے دو آنے میرے پاس صبح سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے اوہ بیگی بگری آ گئی ہے سہن میں اسے باندھ لے ورنہ ساری سبجی کھا جائے گی اس کے ساتھ ہی اس نے بگری کو ہاکنا شروع کر دیا اممہ پیسے دفع ہو جا میرا سر نہ کھاؤ جاؤ دودھ لے کیا آو اممہ دو آنے دوگی تو دودھ لاؤں گا ورنہ کبھی نہیں لاؤں گا صغرہ نے تیش میں آ کر ہاتھ میں پکڑی چھوڑی بگے کی جانب اچھال دی چھوڑی کا پھل سیدھا جا کے بگے کے پیٹ میں لگا وہ تیزی سے گلی کے جانب بھاگنے لگا اگر ماں نے آ لیا تو خوب مار پڑے گی صغرہ بھی اس کے پیچھے دوڑی کچھ لمحوں تک چھوڑی بگے کے پیٹ میں اٹھ کی رہی لیکن پھر خون میں لدڑی چھوڑی سمین پر آ رہی بگا زخم پر ہاتھ جمعی گلی میں پہنچ چکا تھا بیٹے کا خون بہتا دیکھ کر صغرہ حواز کھو بیٹھی وہ پردے کی پروہ کیے بغیر بغیر کسی برقے دوپٹے کی گھر سے نکل آئی بگا رک جا میرے بیٹے رک جا بگا آگے اور ماں اس کے پیچھے دوڑنے لگے مت بھاگو نہیں مارتی میں تمہیں گھر آجا واپس دونوں گلی میں سرپٹ بھاگ رہے تھے بیٹا رک جا کچھ نہیں کہتی اپنے قدم روک لے بس ادھر آ تجھے دعانے دیتی ہوں صغرہ نے ایک آدمی کو آواز دی اس لڑکے کو پکڑنا میرے بھائی وہ آدمی سمجھا کہ شاید یہ اپنے بیٹے کو مارنا چاہتی ہے لہٰذا اس نے بگے کو رکنے کی کوشش نہیں کی صغرہ بیٹے کے پیچھے دیوانا وار بھاگتی رہی مگر بگا کسی ہرنی کے بچے کی طرح لمبی لمبی چھلانگے لگاتا گلی کچھوں میں گم ہو گیا صغرہ کو جیسے جان کے لالے پڑ گئے وہ دوڑ کر کبھی اپنی بہن اور کبھی اپنے بھائی کی گھر جاتی اور دعائی دیتی بگے کو ڈھونڈو اس کا خین خون بہتا چلا جا رہا ہے بگے کا ماں مو اور اس کا بیٹا بگے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے بگے نے بھاگتے بھاگتے اپنے زخم کو دیکھا اس کا ہاتھ خون سے تربتر تھا اس کی ننی ننی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا اس نے چھٹ سے اپنا ہاتھ دوبارہ زخم پر رکھ لیا اگر میں اب گھر گیا تو ماں مجھے زبا کر دے گی کہاں جاؤں کہاں چھپاؤں خود کو ظلفہ بھی اسی وقت باپ کی دکان پہ ہوگا حیدرا بھی ابھی مولوی صاحب کا پانی بھر کے واپس نہیں آیا ہوگا میں کدھر چھپا پاؤں گا خود کو وہ شادو کے ویران گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے بس یہی سوچے جا رہا تھا وہ اس ویران حویلی میں جا نکلا کتیا اپنے پلوں کو سینے سے لگائے نرم نرم راکھ میں سو رہی تھی اس نے کان کھڑے کرتے ہوئے سر اٹھا کر بگے کو دیکھا وہ سمجھی بگہ ہمیشہ کی طرح اس کے لئے روٹی کے ٹکڑے لائے ہوگا مگر بگے کے خالی ہاتھ دیکھ کر کتیا نے پھر سے اپنا سر زمین پر رکھ دیا بگہ کتیا کے پاس بیٹھ گیا اس نے اپنے کپڑوں کے جانب دیکھا جو خون سے لد پت ہو رہے تھے آزار بن کا سب سپنہ جسے وہ قمیز کے گھیرے سے نکالے پھرا کرتا تھا خون میں بھگ کر لال ہو چکا تھا خون اس کے ٹکنوں اور ایڈیوں تک پر دیکھا جا سکتا تھا اس کے بائیں پاؤں کی درمیانی تین اگلیوں پر لگا ہوا خون یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے تازہ تازہ نیل پالش لگائی ہو اس کے پیٹھ میں اب ایسی ٹی سے پھوٹ رہی تھی جو اسکول میں اسے اس وقت محسوس ہوتی تھی جب استاد اس کے پیٹھ پر زمبور سے چٹکیاں بھرتا تھا اس کے پیٹھ سے خون جبکہ آنکھوں سے آسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے ایک ننہ ساپلہ جس کی ذمہ داری بگے نے لی تھی اور اس کے گلے میں پھولدار زنانہ پائنچا اس کی ملکیپ کی نشانی بن کر لڑک رہا تھا کھسک کر بگے کی گود میں آ بیٹھا تم نے بگے کو کہیں دیکھا اس کے کانوں میں مامو کی آواز ٹکرائی جو باہر گلی میں کسی لڑکے سے اس کے مطالع پوچھ رہا تھا بگہ اپنے مامو کی آواز سن کر مزید سہم گیا اب تو مامو بھی میرے در پہ لگتا ہے اس کے ذہن پر نیا خوف سوار ہو گیا بگے کی نظریں ٹوٹی پوٹی دیوار پر دھری کالی سیاہ چھت پر ٹکی ہوئی تھی وہ خود کلامی کرنے لگا اس کا رستہ خون زمین پر پڑے اپلوں کی راکھ میں جذب ہوتا چاہ رہا تھا کتیا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے بھر کر انگڑا ہی لی گائے کا ایک بچڑا راستہ بھول کر حویلی میں گھوس آیا ایک ننے پلے نے اپنی ننی بھونک سے بچڑے کو دور رکھنے کی اپنی سی کوشش کی بچڑے نے اپنی دم کو ہچکولے دیے اور مڑ کر گلی کو دوڑ گیا اممہ مجھے مت مارو میں لے آتا ہوں دودھ بگہ ہلکے سے بڑ بڑایا لیکن اس کی یہ بڑ بڑا ہٹ اس کے لبوں پر سرکتی رہ گئی وہ خود کو نہ سنبھال پایا اور وہیں خش کھا کر اپلوں کی راکھ پر لڑکتا چلا گیا خون اب اس کے سینے تک آ چکا تھا چھت کی شہتیر پر ایک چڑیہ اپنی چونچو سے آسمان سر پر اٹھا رہی تھی اممہ مجھے مت مارو میں آئندہ دعانے نہیں مانگوں گا گلی میں اونٹوں کے قطار چلی آ رہی تھی دیوار کے اوپر سے اونٹوں کی لمبی گردنیں اور گھاس پوس چپاتے ان کے بڑے بڑے مو گامی کو ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے کوئی ان اونٹوں کی گردنوں اور مو کو کٹ پتلی کی دھاگے سے نچا رہا ہو بگے کی ماں خالہ ماں مو اور تمام رشتے دار پورے گاؤں کا چپا چپا چھان چکے تھے عشاء سے کچھ پہلے ہیدرا ان سب کو لیے شادو والی سنسان حویلی کی جانب لیے چلا جا رہا تھا